بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین کام اچھی طرح سے کرنا ہے فرسٹ آف آل تو آپ رودعباق پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھنا ہے تاکہ پروپر وی کے اندر جو ہے نا آپ کو سمجھ آسکے اس میں بہت سے ایسے ایم سیکیوز ہوں گے جو ریپیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ جو آپ کو پیپر آئے گا وہ انہی میں سے انشاءاللہ میکسیمم ایم سیکیوز انشاءاللہ آئیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا سیکرین شروع لیتے جانا ہے یا آپ نے پاس جو آنا وہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹے سب سے پہلے ہم لوگ دوہزار اٹھارہ کا دوسرا گروپ سول کریں گے شام ٹیم کا پیپر تو اس کا پہلا ایم سیکیوز ہے مرزا گالب کو شاعر فراق گوڑک پوری کو محبوب کی یاد کب نہیں آتی کب نہیں آئی ایک مدت سے گدلہ پانی پودوں کے لیے تھا آبِ حیات کانگریس کا قیام عمل میں آیا اٹھارہ سو پچاسی میں شاکر صاحب مصنف کو لے گئے سلیم پور وہ بلہ ہاتھ گرائمر ہے اسمِ زمیر لفظ جلوس تو یہ لفظ ہوتا ہے جلوس ٹھیک ہے یہ پیش کے ساتھ پروگرام دانش قدہ میں دانشور بھولائے جاتے تھے چار ذاتِ باری طالع کی شان نظر آتی ہے ان سب میں صفتِ اصلی اور صفتِ نسبتی کی اقسام ہے صفتِ نسبت کی ٹھیک ہے اس میں صفت کی لفظ موضوع کی قسمیں ہیں دو لفظ مدرسہ اس کا درست تلفز ہے آپ کے پاس یہ والا میم زبر ماں ٹھیک ہے مدرسہ چگل کھور کام جانتا تھا کھیتی باری کا سیدانی بی کو خانے میں مغروب تھا بونٹ پلاو ٹھیک ہے یہ بونٹ پلاو جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے دوہزار اٹھارہ کا دوسرا پیپر جہاں جناب سولپ کیا اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکس پیپر کی طرف تو اب ہم سولپ کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا پہلا گروپ اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی ایم سی کیوز آئے ہیں تو سب سے پہلی ایم سی کیوز ہے کوکو کوکو جہاں نا وہ گرامر کے لحاظ سے اس میں سوت ہے سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام کیا ہے ڈاکٹر گولام مصطفیہ پرستان میں پودے پھل دار بڑے ہوتے ہیں بالشتبر محبوب کی سادگی سے ملنے پر شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے محبوب کے ستم بول جاتے ہیں نظام آسمانی اور بہار جادوانی میں کون سی بات مشترک ہے کافیہ لفظ درست تلفظ ہے اکل ٹھیک ہے جی اکل مصنف نے کس دوست کو بربرایا دوست کہا احمد مرزا کو گدلہ پانی پودو کے لئے تھا آبِ حیات درست تلفظ ہے تلاوت ٹھیک ہے یہ تلاوت تے سے تے کے نیچے زیر ہے تلاوت بندوق گرامر کی روح سے ہے اس میں آلہ جب لڑکی ریلوے سیشن پہنچی تو گاری آنے میں کتنی دیر تھی پندرہ منٹ مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس سکشریہ سے تھی سید احمد خان سے سید احمد خان سے مسجد سلمانیہ کے ساتھ کتب کھانے میں کتنی کلمی نسکے موجود تھے کلمی نقصے موجود ہیں ایک لاکھ سب محنت کش کام میں لگ گئے شاہ سوال گرامر کی روح سے ہے اس میں مکبر مکبر ٹھیک ہے جی اس میں مکبر اب ہم چلتے ہیں نیکس پیپر کی طرف اور اب ہم ڈسکس کریں گے دوہزار بیس کے دوسرے گروپ کو اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ایم سی کیوز آئے ہو میں ہیں اور کون کون سے ایم سی کیوز ہم نے نیکس کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں مصنف جس کمرے میں ٹھہرائے گئے اس کی کھرکی کھلتی تھی پائیں باغ میں نظم مال گدام روڈ میں شاید نے کس سرک پر کس سرکہ مزہکہ اور آیا ہے مال گدام روڈ کا غرامر کی روح سے نیک تر ہے صفت باز مدرسہ کا درست تلفز ہے مدرسہ یہ ریپیٹ ہوگا ہے ٹھیک ہے قدرت اللہ شہاب نے علی بخش کو ایک رات اپنے پاس کی شہر میں رکھا جنگ میں تم مت آؤ میں گرامر کی روح سے استعمال کیا گیا ہے فیل نہیں سائن سائن اور کائیں کائیں گرامر کی روح سے ہے اس میں سوت پرستان سے سیدانی بی کو انام میں کیا ملا تھا جواہرات سبق ملمہ میں لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی اٹھنی مرزا محمد سعید کے استاد رہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ پاکستان نے بچھرے ہوں اور بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لا کھڑا کیا تازیم کا درست تلفز ہے تازیم ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس کے جوابی زیبر زیر بغیرہ آیا سوفیہ کے برابر کیا ہے قبرستان چگل کھور کون سا کام جانتا تھا کھیتی باری کا نظم کسان جوش کے کس مجموعے کلام سے لی گئی ہے شولہ شبلنم شولہ شبلنم ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکس جناب چلتے ہیں اس کے دوہزار بیس کے پہلے گروپ کی طرف اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ایم سی گوز جانب آئے ہوئے ہیں رنگوائی قوائد کی روح سے ہے اس میں معافظہ گنج ہائی گرا مایا کس مصنف کی تصنیف ہے سید بشیر الدین پاکستان ستاروں کے جرمت میں ہے سورج کلموں کتاب قوائد کی روح سے کیا ہے مرکبِ عطفی کول کی شہر کا پرانا نام ہے علیگر کا مصنف سجاد حیدر یلدرم نے کس مسئبت کو فقیر کے لئے نعمت تصور دیا دوست نہ ہونا اس میں خط لکھا ہوگا گرامر کی روح سے ہے ماضی شقیہ مغل بادشاہ نور الدین محمد جہنگیر کے دور میں دین کی سربلندی کے لئے کی شخصیت نے قیدو بند کی سکتیاں جی لیں حضرت مجدد علف ثانی نے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے ملازم علی بکش کو زمین کہاں دی گئی تھی لائلپور میں یہ مصرہ کس شعر کا ہے حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے عبد المجید سالک کا کسان کھید کے رخ پھیر کر کہاں جاتا ہے گھر کی جانب اور نیکس تیجی لفظ مشتعل یہ درست تلفظ ہے اس کا یہ دیکھ لیجئے گا زبر زیر پیش وغیرہ کسی شعر میں کافیے کے بعد آنے والا کسی شعر میں کافیے کے بعد آنے والا ایک جیسے لفظ یا الفاظ ردیف کہلاتے ہیں سبق چگل خور مصنف شفی عقیل کی کس کتاب سے ماخوز ہے پنجابی لوگ داستانے لفظ عدب کے درست عراب ہیں عدب ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا علف کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جناب ہم نے ڈسکس کیا ابھی دو ہزار بیس کا پہلا گروپ اب نیکس چلتے ہیں دو ہزار بائس کا دوسرا گروپ بسکس کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے آنسرز دیکھتے ہیں آپ نے اس کو سا سا جو ہے نا وہ سیو کرتے جانے ویڈیو سیو کر لیں یا اس کو جو ہے نا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے آپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اوکی جی نیکس چلتے ہیں جناب دو ہزار بائس کے دوسرے گروپ کی طرف مقبرہ رابیہ دھرانی واقعہ ہے اورنگا باد میں مسیبت بھی راحت فضا ہو گئی یہ مصرہ ہے حسرت مہانی کا کینچی گرامر کی روز سے کیا ہے اس میں آلہ اخلاق کا درست تلفظ ہے اخلاق خواجہ حسن ازامین دلی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں سے کون سی چیز نمائے ہے عظمت رفتہ اس میں ظرف زمان کی نشاندہ ہی کیجئے رات تک گرامر کی روز سے ہے حرف جار ملمہ کس کی تحریر ہے حاجرہ مسرور کی مسلمانوں نے استمبول پر پہلا حملہ کب کیا چھ سو بہتر میں مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کتنی بنیادیں بتائی ہیں اس کی دو شائر انقلاب کہاں جانا وہ جاتا ہے جوش ملیہ آبادی کو اور اس کے بعد درست تلفز کی نشاندہ ہی کیجئے مدرسہ چار مرتبہ یہ آ چکا ہے علی بکش کی زمین پر قبضہ کر رکھا تھا شرید لوگوں نے رشید احمد صدیقی نے خط میں کس کے ساتھ سانہ رحلت کا ذکر کیا ہے مولانا زیاہ احمد کے ساتھ رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا زرد ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے جناب دو ہزار بائیس کا دوسرا گروپ ڈسکس کیا اب ہم چلتے ہیں اس کے دو ہزار بائیس کے پہلے گروپ کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں کس کے کون کون سی ایم سی کو زمین آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو پلیز سیو لازمی کرتے جائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اوکی جی درست تلفز کی نشاندہ ہی کیجئے مدرسہ پانچویں مرتبہ آ چکا ہے پلستان کے شہزادی کس کی تحریر ہے اشرف صبحی کی محبوب کے سادگی سے ملنے پر شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے محبوب کے ستم بھول جاتا ہے ارکان استعارہ کی تداد ہے تین سبق مرزا محمد سعید کے حوالے سے درست جواب دیں مرزا صاحب کی زندگی بری سیدھی سادی تھی رشید احمد صدیقی نے خطوط کی منع کیا گیا ہو آیہ سوفیہ کے برابر کیا ہے قبرستان ایک جلسے میں محمود نظامی نے کیا پڑا تھا جس میں مرزا صاحبی تشریف لائے تھے مقالع مرزا غالب کو تفتہ کا خط کہاں سے آتا تھا کول میں سے اور زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نبیت کیوں دی گئی تھی کامل رہنما آنے کی وجہ سے غم غصار کی آمد آنے کی وجہ سے ایک خزر صدا رہ کر گزر کی گزار کی صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے یا ان سب کی وجہ سے ان سب کی وجہ سے اس کے بعد زمانے کو منزل کے وہ مختصر نام جو شاعر اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تخلص دن کا مطلب ہے لگن علی بکش کے مطابق ڈیکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی پسندیدہ خوراک پلاو اور سی کباب درست تلفز کی نشان دہی کیجئے اسلام اوکے جی نیکس جناب ہم ڈسکس کرتے ہیں دوہزار تیس کا دوسرا گروپ علی گر کا پرانا نام ہے کال جگر مرادہ بادی کا اصل نام ہے علی سکندر جسم کا تلفز ہے یہ ویسے بھی لفظ جسم میں یاد ہے تو جیم کے نیچے زیر ہے آدمی گرامر کی روح سے ہے اس میں نقرا علامہ محمد اقبال اپنی بیٹی منیرہ کو پیار سے کوہ حمالیہ گرامر کی روح سے ہے اس میں مارفہ حساب کا درست تلفز ہے عراب ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے دیکھ لیجئے گا آپ دیان سے دیکھیں گا یہ میں بول اس لئے دا تاکہ آپ لوگ اس کو دیان سے دیکھ لیں لڑکی کے ڈیش ہونٹو پر متمین مسکراہت لہرانے لگی لال ہونٹو پر استمبول کس نے فتح کیا محمد فاتح نے کومیر کی تشکیل کی بنیادیں ہیں دو نظم حمد کے شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری ندیم ہنسا گرامر کی روح سے ہے فیل تاہم حاجرہ مسرور کا انتقال ہوا دو ہزار بارہ میں مرزا صاحب کیسی دولوں سے مالا مال تھے کلب مطمئننہ سے اور بسیار نویس عدیبوں میں شمار ہوتا ہے جمیل الدین آلی کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکشن آپ دو ہزار تئیس کے پہلے گروپ کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال کون کون سی ام سی کیوز آئی تھی اور کیا ان میں سے گویا کہ روپیٹ ہوتی ہیں کہ نہیں تو چلے دیکھتے ہیں تو پہلی ام سی کیوز ہے عدہ جعفری کی غزل محمود کلامی سے محمود کلام سے لی گئی غزلہ تم تو واقف ہو غزلہ تم تو واقف ہو اب انسان کو عرفان حاصل ہوگا انسان کا شاعر نے پاکستان کو نشاندہی کیجئے مصور مصور ٹھیک ہے یہ مصور لفظ جاتا ہے مصور لفظ ہوتا ہے درستہ عراب کی نشاندہی کیجئے مدرسہ چھ مردب آ چکا ہے زرف زمان کی فہرست رات اور دن زمانے کو کہا جاتا ہے نا زرف زمان اس میں مقبر کی فہرست شارق یا شاہ سوار اس میں صفت کی اقسام ہے دو رشید احمد صدیقی تھے ایک صاحب نظر انشاء پرداز علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو انتقال والے دن صبح کیا پلایا گیا تھا فروٹ سالٹ لڑکی نے کلی کو رقم دی تھی اٹھنی اور پرستان میں پھل دار پودے بڑے تھے بالشتبر اور محمود نظامی محمود نظامی کے مقابلے میں مقابلے کے بعد مرزا محمد سعید پر تنقید کی گئے تھی فیض احمد فیض نے استمبول کو کس کا گھر سعیدوں کا اور مرزا غالب کو نقشہ اتفتہ کا خط کہاں سے آنا تھا کال میں سے ٹھیک ہے تو یہ جناب میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار تئیس تک جتنے بھی ایم سی کئیز آ چکے ہوں میں ہیں ان سب کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بھی ڈیسکس کیا ہوپس ہو کہ انشاءاللہ آپ کا جو پیپر آئے گا وہ انشاءاللہ انہیں میں سے ہنڈر پرسنٹ بیٹے کچھ بھی نہیں آ سکتا لیکن ایڈلیس میکسیمم انشاءاللہ ایم سی کئیز آپ کو ضرور آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ سب کا پیپر بہت زیادہ اچھاؤ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آپ کو نیکسٹ کونسی ویڈیو چاہیے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ